فلم کی سروات پہ میں بہتر نام کے بہت ہی کوپسٹ لڑکی کو دکھا جاتا ہے جس کے پریبار میں اس کی مام فیڈرہ اس کی بڑی بہن اور اس کے جی 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 راکاتے تھے ان کا پڑا پریبار بہت بڑے ترجیح میں ڈوبا رہتا ہے آج اس کی بڑی بہن کے ڈیلیوری کا سامنے رہتا ہے جہاں وہ ایک بچے کو جلم دیتی ہے جس کی ایک بات بہتر اپنی مام جس کا نام فیڈرہ رہتا ہے اس کو جا کے بتاتی ہے لیکن وہ بلکل بھی خوش نہیں رہتی ہے کیونکہ وہ نانی نہیں بننا چاہتی تھی یہاں کچھ ٹیم کیا تو وہاں پہ اعتنان نام کا بہت بڑا بجنسمن آ جاتا ہے جس کو دیکھ کر کر بہتر کے جی جو جی بہت خوش ہوتے ہیں اور وہ بہتر کے جی 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 گو بولتا ہے کہ وہ بہتر سے صادی کرنا چاہتے ہیں اور اعتنان کی یہ بات سون کر کے بہتر کے جی 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 بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں پھر وہ بہتر کی ماں جس کا نام فیڈرہ رہتا ہے اسے بتاتے ہیں کہ ادنان آپ کی بیٹی سے سادی کرنا چاہتا ہے جس کی یہ بات سن کر کے پیٹرہ بلکل بھی کچھ نہیں ہوتی ہے وہ بہتر کو بولتی ہے کہ اس کے دو کافی بڑے بچے اس میں سے ایک بیٹی تو تمہاری ہی عمر کی ہوگی کہ اس کے باوجود بھی بہتر سادی کے لیے ہاں کہہ رہتی ہے کیونکہ وہ اپنے ماں کو اچھے سے جانتی ہے کہ وہ خود ہی ادنان کے پیچھے پڑی تھی اور اس کی دولت کے پیچھے پڑی تھی اب بہتر بہت اچھے سے جان چکی تھی کہ اتنا اچھا موقع وہ چھوڑ نہیں سکتی تھی اور اس کے بعد بہتر ادنان سے سادی کرنے کے لہاں بھول دیتی ہے اور یہاں پر وہ بہت امیر گھرانے میں چلی جاتی ہے جہاں ادنان اس کی جم کے مجھے لیتا ہے اور یہاں پر بہتر بھی منا نہیں کرتی ہے بلکہ اچھے سے مجھے اسے دیتی ہے دیدے دیدے ایک سال بیچھ جاتا ہے اور پھر کافی ٹین کے بعد یہاں بھری انان کے ایک بیٹا جو کی بارہ سال کے رہتا ہے اور اس کی بڑی بیٹی جس کا نام نہان رہتا ہے وہ آتی ہے اس کو دیکھ کر کے بہتر بہت خوش ہوتی ہے لیکن نہان اسے دیکھ کر کے بلکل بھی خوش نہیں ہوتی ہے اور یہاں پر ان کا ایک بھتیجہ جس کا نام بہلو رہتا وہ بھی آ جاتا ہے وہ بھی بہتر کو دیکھ کر کے چھوک جاتا ہے اسوستا کہ اتنی خوبصورت بری اس کے انکل کو ملی تو ملی کیسے اس کے بعد وہ رننگ کر نکلے جاتا ہے اپنی رننگ کر کے جب آتا ہے تو کافی جارہ پسینے میں بھگ جاتا ہے تب ہی بہتر اسے رمال دیتی ہے جس کو پوچھنے کے بعد وہ گندہ ہو جاتا ہے جب وہ بہتر کوئی ریٹن کرتا ہے تب ہی بہتر بولتی ہے کہ یہ کافی گندہ ہو چکا ہے تم رکھ لو اور دوسری رات کو بہتر اور اتنان جب ایک بستہ میں رہتا ہے تب ہی اتنان کو بہتر بولتی ہے کہ ایک سار تو ہمارا ساری کا ہونے والا ہے لیکن ابھی تک آپ نے مجھے ایک بچے کا بھی سوپ نہیں دیا تب ہی اتنان ایک دوائی اٹھا کے پینے لگ جاتا ہے تب ہی ہم سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اس کے بچہ پیرا کرنے کے لیے پوری طریقے سے کوشش تو کر رہا ہے لیکن اس کی کوشش بالکل طرح سے بھی کامیاب نہیں ہو رہی یہاں تک کہ وہ بہتر کا خود بھی نہیں کر پا رہا ہے اور اسی سے بہتر بہتر ناراض بھی رہتی ہے لیکن وہ چاہ کر کے بھی اتنان کو کچھ کہتی نہیں ہے اور اس کے بعد اس کا ساری کا سالگیرہ کا سمیں آ چکا رہتا ہے اور یہاں ہم اتنان کو ریکھتے ہیں جو بہتر کی ماں اور اس کی بڑی بہن کو اپنی ساری کی انیورسٹری میں بلاتا ہے لیکن اس کی بار سن کر کے بہتر کو بلکل بھی خوش نہیں ہوتی ہے اس کے باوجود بھی وہ اپنی ماں سے اور اپنی بہن سے ملتی ہے تب ہی بہتر دیکھتی ہے کہ اس کی بڑی بہن کے ساتھ بہلول پلٹ کر رہا ہے اور اسے پس دیکھنے بعد وہ سمجھ جاتی ہے کہ بہلولی وہ آدمی ہے جس کے ساتھ وہ سکھ پراب کر سکتی ہے اور اسے سارا سکھ مل سکتا ہے اور اس کے بعد وہ اس کے پاسینے والے کپڑے کو اپنی ڈیسٹ سے لگارتی ہے اپنی پتر میں لگڑتی ہے اور پھر رات ہونے کا انتظام کرتی ہے جیسے رات ہو جاتا ہے تو اس کے روم کے نچے بہتر بہلول کی روم کے لئے میں گھل جاتی ہے یہاں تاکہ اس کو اپنے کنٹرل میں کنی کیسے کرتی ہے لیکن یہاں بہلول منہ بھی کرتا ہے لیکن بہلول آخر کب تک منہ کر پاتا ہے بہتر اتنی خوبصورت رہتی ہے کہ اس کی آگے وہ کنٹرل چھوڑ دیتا ہے اور اس کے بعد بہتر جو چاہتی ہے اس کے ساتھ کرتی ہے اور پھر اگلے تین بہتر کی طویت بہت زیادہ خراب جاتی ہے جس کے کن ادنا جو کہ اس کے پتی رہتے ہیں اور اس کی ماں میڈرہ کو بلا لیتا ہے جس کی ایک بہتر سن کے بہتر بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے کیونکہ وہ اپنی ماں کو بلکل بھی پسند نہیں کرتی ہے اور کچھ سمیں کے بعد اس کی ماں میڈرہ وہاں پر ہی آ جاتی ہے اس کے ساتھ ایک آدمی بھی آتا ہے جو کی بہتر اور بہلول کے اوپر نظر رکھتا ہے اور اس کے بعد بہتر اپنی ماں سے ملتی ہے جہاں وہ بولتی بھی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ آپ یہاں پہ کیوں آئیے تب ہی اس کی ماں بولتی ہے کہ میرا کچھ بھی غلط ارادہ نہیں بس میں یہی جاتی ہے کہ تم بہلول جیسے آدمی سے دور ہو کیونکہ وہ تمہاری بہن کے ساتھ بھی غلط کام کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن تمہاری بہن نے روک دیا تھا لیکن میں جہاں تک دیکھ پا رہی ہوں بہلول کو تم روک نہیں پا رہی ہو مگر ہم دونوں ایسی طرح ملتے رہے تو بہت جلی فس سکتے ہیں اور یہاں بہتر اسے بتاتی ہے کہ ہم دونوں اچھا ہوا کہ کچھ دنوں کے لئے ایک دوسر سے الگ ہو جائے یہ بات بہلول کو بھی صحیح لگتی ہے اور وہ صحیح جانے کی بات کہتا ہے پھر اسی دن بہتر کو اس کا پتی ادنان اسے بتاتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی جس کا نام نحال ہے اس کی ساتھی وہ بہلول سے کرنے والا جس کی بات سنکتا ہے کہ بہتر کے ہوسے اڑ جاتے ہیں وہ بولتی ہے کہ نحال کیا عمر ہی گیا ہے اور ابھی اس کی ساتھی کی کرنے کی کیا ضرورت ہے لیکن اس کا پتی اتنا نہیں سنتا ہے تب اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کے پچھ اس کی ماں کہاں تھے اور اسی در اپنے ماں کے پاس جاتی ہے اور کافی جھگڑا بھی کرتی ہے تب اس کے ماں اسے بولتی ہے کہ مجھے اچھے سے بتا ہے کہ تمہارے اور بہلول کی ریشتے کے بارے میں اور اچھا ہوگا کہ تم بہلول سے اپنی زندگی سے نکال کر کے بھیک دو لیکن بہتر کہاں سننے والی اور اسی بات کو لے کر کے بہتر 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 پہشنا رہتی ہے وہ بہلول کے آنے کے انتظار کرتی ہے لیکن تب تب وہاں پہ ادنان آ جاتا ہے ادنان کو منع بھی کرتی ہے کہ مجھے کچھ بھی کرنے کی اچھا نہیں ہے لیکن ادنان کہاں سننے والا تھا اس کے ساتھ وہ جبجستی عبادر طریقے سے غلط کام کرتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اس کی اے چیز دے کر کے بہتر کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اس سے برا لگتا ہے کہ اس کے پتی نے صرف اس کے جسم سے پیار کیا نہ کہ اس سے بہلول جیسے ہی آتا ہے تو بہلول سے وہ نیہاں کی بات کو لے کر گئے وہ بہت زیادہ جھگڑا کرتی ہے وہ بولتی ہے کہ مجھے پتہ چل چکا ہے تم دونوں کی ساری ہونے والی ہے تب ہی بہلول بولتا ہے کہ ہاں ہم دونے کے ساری بہت جلدی ہو جائے گی کیونکہ مجھے تمہارے پر بلکل بھی یقین ہے تم سے برات کو آتی ہو اپنی پیاس بجاتی ہو اور چھلی جاتی ہو تمہیں تو میرے جسم سے پیار ہے نہ کہ مجھ سے اور اس کی یہ بات سنگر کے بہتر کا بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور بہلول کو مارتی ہے مار کے وہاں سے چلی جاتی ہے اگلے دن بہلول وہاں سے چلا جاتا ہے نیہال سے ملنے کے لئے جہاں پہ نیہال اپنی آنٹی کے پاس رہتی ہے نیہال اس سے ساری کرنے سے منا کرتی ہے لیکن یہاں پہ بہلول اسے سمجھاتا ہے اور بولتا ہے کہ تم بھی اکیلی اور میں بھی اکیلاؤں مجھ پر سے ہم دونے دوسرے سے ساتھ ہیں اور ہمیں آگے بھی ایک دوسرے سے ساتھ رہنا چاہیے کیونکہ ایسی طرح ہم دونے دوسرے سے ساتھ خوش رہ پائیں گے اس کی یہ بات سنکر کہ نیہال بھی مان جاتی ہے ساری کے لئے نیہال سے ساری کرنے والا ہے اس کی یہ بات جا کر کہ وہ اپنے ماں سے کہتی ہے اس کو دھمکاتی ہے کہ آپ نے اگر بہنول کی اور نیہال کی ساری کروائی تو یہ ٹھیک نہیں ہوگی اور مجھے آپ کھو دیں گی اس کی یہ بات سننے کا اس کی ماں کا پھر در جاتی ہے اس کی ماں بولتی ہے کہ ٹھیک ہے میں کچھ کرتی ہوں پھر وہ اندار سے بات کر نکلے جاتی ہے جہاں پہ سب کو یہ ڈیلر کر رہے ہوتے ہیں تب ہی وہ بولتی ہے کہ آپ کو اپنی بیٹی نیہال کی ساری اتنی جلدی نہیں کرنا چاہیے تب ہی نیہال یہ بات سنن کر کے حیران ہو جاتی ہے بولتی اکھر تک تو آپ ہماری ساری کے لئے تیار آتی آج منہ کیوں کر دی ہو جس کی یہ بات سنن کر کہ اس کی ماں ایدم چپ ہو جاتی ہے تب ہی نیہال وہاں پر سب کے سامنے کہتی ہے کہ وہ بہلول سے ساری کرنے والی ہے جس کی یہ بات سنن کر کے بہتر جو جو سائسنے لگ جاتی ہے اپنی روم میں جاتی ہے یہاں پر سامنے پکنے لگ جاتی ہے کافی چپ لانے لگ جاتی ہے تب ہی اس کی ماں اسے چپ کر آتی ہے لیکن وہ کنٹرول کے باہر ہو چکی تھی تب ہی وہ بہلول کے پاس جاتی ہے اسے بولتی ہے کہ اگر تم میری بیٹی سے جا کے نہیں ملیتے تم دونے کی رسطے کے بارے میں ادنا ان اس کے پتی کو پتا چل جائے گا تمہارے لئے بھی مسئبت پڑ جائے گی اس کی یہ بات سنن کر بہلول وہاں پر ہی بہتر سے ملنے کے لئے جاتا ہے اسے کسی طرح مناتا ہے کہتا ہے کہ آج رات کو میں تم سے ملنے کے لئے آنگا جس کی یہ بات سنن کر کے بہتر سکر دیر کے لئے سانت ہو جاتی ہے رات کو اچھے سے تیار ہو کر کے بہلول کے کمرے کے پاس دروازہ کھٹ کھٹ آتی رہتی ہے لیکن وہ اندر سے بہلول بہتر کی آواز سنتے رہتا ہے دروازہ کھٹ کھٹ آنے کے لیکن جان مجھ کے دروازہ نیک ہوتا ہے اس کے بہتر روتی میں وہاں سے چلی تو جاتی ہے اس کی اندر اب بہت زیادہ گصہ بھر چکا تھا اب وہ بدلہ لینا چاہتی تھی اگر دن وہ بہلول کے پاس جاتی ہے بولتی کہ تم اس سے سادھی کرنا چاہتی ہونا اب میں جانتی ہوں اپنے پتی ادنان کو ساری سچائی ہم دونوں کے بارے میں بتانے کے لئے اس کی یہ بات سننے کے بعد بہلول سے سمجھانی یہ گزش کرتا ہے لیکن وہ سب کچھ نہیں سننا چاہتی تھی یہاں نیحال کے چھوٹے بھائی کو دیکھتے ہیں جو ان کی بات سن لیتا ہے اور نیحال کو جاکت کے بتا ریتا ہے نیحال یہ سچائی سن کر کے وہ پوری طرح سے سوکٹ ہو جاتی ہے اس کی تیبت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور یہاں ہم ادنان کو دیکھتے ہیں جہاں اس کا نوکہ روتی بھی آتا ہے بتاتا ہے کہ بہتر اب بہلول آپ کو دھوکہ دے رہا ہے وہ دنوں کے رشتہ ہے اور یہاں پھر ہم ادنان کو دیکھتے ہیں جسے اپنے بیٹی نیحال کے تیبت خراب ہونے کی بات بھی پر چلتی ہے جسے بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے اور اس کے چلانی کی آواز سن کے بہلول وہیں سے ایک بورڈ میں وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور یہاں ہم بہتر کو دیکھتے ہیں جو بہلول کو بھاگتے ہوئے دیکھتی ہے اور اس کے اندرے الگی ٹیپ کا غصہ بھا رہا تھا اور وہ سب کے سن میں کھل کر کے آتی ہے اور یہاں پھر اس کے ہاتھ میں گن بھی رہتی ہے وہ ارنان کا بول دی ہے کہ اگر اب تم میرے سامنے آئے تو میں تمہیں یہی پہ ٹھوک دوں گی اور یہاں پھر اس کی آواز کو سن کر کے اس کے غصے کو دیکھ کر کے ارنان اسے دیکھتے رہتا ہے اور سب کے سامنے حابرہ پائرنگ کر دی ہے اور بھائی ڈٹ کر کے لیڈر سے وہاں سے نکل جاتی کسی ہی نہیمت نہیں تھا کہ کوئی بھی اس کو جا کر کے روک دے اور بہتر کے چلے جانے کے بعد ارنان کو اپنی گلتی کا حساس ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنی عمر کی لڑکی سے سالی کرتا تو اسے آج اتنی پہشانی اور اتنی تکلیف جھولانے پاتا ہے اس کی بیٹی کی اتنی بھوڑی حلت نہیں ہوتی اور اسی طرح اس کہانی کا اس فلیم کا آنف ہوتا ہے امید کرتے ہیں فلیم آپ کو اچھی لگی ہوگی تو اپنی چنل کو سسکرائے ویڈیو ضرور لائک کریں ملتے ہیں آنگے ویڈیو پہ تب تک لئے ٹھینکیو پہ